ماضی میں قوم کا پیسہ نجی دوروں پر لگایا گیا سرکار اور عوام کے پیسوں کی تحقیقات ہونی چاہیے مراد سعید کے سیاسی مخالفین پر وار سینیٹر مشاہد اللہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ ماضی کے خرچوں سے زیادہ ہے پہلے کوئی وزیراعظم بنی گالا سے ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آتا تھا دو سال سے دو پیسے کا کام نہیں ہوا عوام رو رہے ہیں آپ کی حکومت ہے مطالبہ نہیں تحقیقات کریں ہم ٹیپرز پارٹی کے دور کی بات کریں تو اس میں یو اے ای کے وزیڈ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے اسی طرح ثابتہ جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کا ٹینیور ہے اس میں لندن کے وزیڈ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے اس طرح ذاتی علاج کیلئے ایک وزیڈ کے اندر نصف وہاں پہ قیام اور اس کے اخراجات ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے اٹھائے بلکہ اس کے ساتھ سا جو یہاں سے بی آئی ایک کا تیارہ خصوصی لے کے گئے وہ واپس آیا پھر ان کو واپس لانے کے لئے خصوصی تیارہ پھر سے بیج دیا گیا جو سرکار کا پیسہ عوام کا پیسہ کس طرح پہ دریغت اپنے ذاتی جو آپ کے پرائیویٹ وزیڈ تھے اگر آپ یو ایس جا رہے ہیں اور فیملی سے ملنا تھا تو پھر آپ نے یو کئی کا وزیڈ رکھ لیا دونہ ادوار میں پرائیویٹ وزیڈ راہوس کا خرچہ کتنا تھا اور آج کتنا زیادہ ہے بنی گالا سے تو ہیلیکپٹر پہ بیٹھ کے آتا نہیں تھا پرائیویٹ وزیڈ راہوس اصل میں یہ ان چکروں میں پڑے ہیں نا اس لیے دو سال سے ایک دو پیسے کا کام نہیں کیا ہے عوام رو رہے ہیں اور یہ ان چکروں میں پڑے ہیں جی اتنا پیسے خرچ کر دی اور یہ تحقیقات کے یہاں پہ مطالبہ نہ کریں حکومت میں تحقیقات کریں مطالبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے